السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو خواب میں بارش دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں بارش دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے تیز بارش دیکھے تو کیا تعبیر ہے اور حلقی دیکھے آہستہ تو کیا تعبیر ہے یہ اور سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ویڈیو پوری دیکھئے گا اس ویڈیو کے اخیر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ ہم سے اپنی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں پہلا خوابیں بارش کے موسم میں بارش دیکھنا کسی نے دیکھا کہ بارش کا موسم ہے بارش ہوتی ہے برسات چل رہی ہے اور بارش ہو بھی رہی ہے تو اگر بارش بارش کے موسم میں ہوتے ہوئے کوئی خواب میں دیکھے تو یہ خواب بہت اچھا ہے بارش کے موسم میں بارش ہو رہی ہے تو پھر بہت اچھا خواب ہے دوسرا خواب ہے بارش تیز دیکھنا اور صرف اپنے گھر میں دیکھنا کسی شخص سے نہ دیکھا کہ تیز بارش ہو رہی ہے اور صرف اسی کے گھر میں ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ گھر والے یا اسی طریقے پر بستی والے کسی آفت یا بلا میں مبتلا ہوں گے اللہ کی جانب سے کسی آزمائش کا شکار ہوں گے تیسرا خواب ہے یعنی یہ صرف اپنے گھر میں یا اپنی بستی میں تیز بارش دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہے اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو اللہ سے اپنے لئے آفیت کی دعا کریں اور اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں تیسرا خواب ہے آہستہ آہستہ بارش ہونا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بارش ہو رہی اور آہستہ آہستہ ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بستی میں یا اسی طریقے پر علاقے میں اگر آہستہ آہستہ بارش ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ اہل بستی اہل علاقے کے لئے خیر اور برکت اور رحمت کے نزول کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے آہستہ آہستہ بارش کا نزول یہ خیر کی علامت اور نشانی ہے چوتھا خواب ہے بہت تیز بارش دیکھنا کسی نے دیکھا کہ تیز سیاہ بارش ہو رہی ہے موسلہ دھار پڑ رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس علاقے یا بستی میں یہ تیز بارش ہوتے ہوئے دیکھی ہے وہاں کے لوگ کسی بلا یا وبا میں گریفتار یہ مبتلا ہوں گے تیز بارش کا خواب میں دیکھنا یہ اہل بستی اور اہل علاقے کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے اس لئے جہاں کے بارے میں جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کو اپنی اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا ہے تمام کرنا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے نماز نہیں پڑھتا تو خصوصاً نماز کا ہے تمام ضرور کرنا چاہیے پانچوہ خواب ہے شہد کی بارش دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ آسمان سے بجائے پانی کے شہد برس رہا ہے برس رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں یہ خواب دیکھا ہے وہاں کے لوگوں کو نعمتوں سے خوب نوازہ جائے گا مالی اعتبار سے اور اسی طریقے پر دنیا بھی اعتبار سے جہاں کے لوگوں پر شہد کی بارش ہو رہی ہے وہاں کے لوگ خوب ترقی کریں گے چھڑا خواب ہے بارش کا پانی پینا کسی نے دیکھا کہ بارش ہو رہی اور سات سترہ پانی ہے اور وہ پی رہا ہے بارش کے پانی کو خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا پیا ہے انشاءاللہ اتنا ہی اس کو خیر اور بھلائی پہنچے گی اچھا خواب ہے یہ بارش کے پانی پینے کبھی اور ساتوہ خواب ہے بارش کا گندہ پانی پینا سات سترہ نہیں پیا گندہ پیا گدلا تو جتنا پیا ہیں اسی قدر اس خواب دیکھنے والے کو مسیبت اور پریشانیوں سے واسطہ پڑے گا اور اسی قدر یہ پریشانیوں اور آفات میں مبتلا ہوگا تو بارش کا گدلا گندہ پانی پینے کے خواب اچھا نہیں ہوتا ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بارش سے متعلق سات اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو سے شیئر کیجئے اگر آپ نے اس تعلق سے یہ اس سے علب کوئی خواب اور دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں گے چینل کے سرچ بار میں جائیں اور لکھیں کہ مفتی صحاب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں جب آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کی سکرین پر ایک ویڈیو شو ہوگا ہمارا اس کو دیکھ لیجئے اس میں خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا پروسید ہم نے بتایا آپ اس کو فولو کریں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگر آپ اس کو فولو کرتے ہوئے ہم سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں گے تو ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ